موسیقی اور بات کرتے ہیں ائر انڈیا میں معمول بن چکی ہڑتہ الکی کیون کرو کی ہرتال ابھی مکمل طور سے ختم بھی نہیں ہوئی ہے کہ ایویشن انڈسٹری ایمپلوائیز گلڈ نے ہرتال پر جانے کی دھمکی دے کر ائر انڈیا کی مشکلات کو مزید بڑھا دیا ہے تنخواہ کی ادائیگی کے مطالبے کو لے کر ہرتالوں کے سلسلے سے پہلے سے ہی مالی بہران سے دوچار ائر انڈیا کو مزید مالی نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے قابل ذکر ہے کہ ہرتال کے سبب ائر انڈیا نے اپنی کئی بنالخوامی پروازیں منسوخ کر دی ہیں اس کا خمیازہ ائر انڈیا سے سفر کرنے والے مسافروں کو بھی اٹھانا پڑ رہا ہے ایسے میں بڑا سوال یہ ہے کہ اپنے مطالبات کو لے کر ملازمین کا ہرتال کے متبادل کو چننا کتنا مناسب ہے مانا کہ جمہوریت میں ہر خاص و عام کو ہرتال اور احتجاج کرنے کا حق حاصل ہے لیکن اس کے لیے اپنے روزی روٹی کے ذرائع کو ڈھال بنانا کہاں تک سہی ہے یہ ان ملازمین کو سوچنا پڑے گا جو ہرتال کو دبا بنانے کا سب سے بہتر طریقہ سمجھتے ہیں اور اس بارے میں مزید تفصیل سے جاننے کیلئے ہمانہ منگار نے شہری ہوابازی شعبے کے تجزیہ کار سبحاش گویل صاحب سے بات کی اور ان سے پوچھا کہ ائر انڈیا کے فلائٹ اٹنڈنٹ ہرتال پر ہیں کمپنی کے لیے یہ کتنا بڑا بہران ہے اور اس سے ائر انڈیا کس طرح نمٹ رہی ہے کہ ائر انڈیا بہت زیادہ فائننشل کرائسز میں ہے اور جب پائلٹس کی بھی سٹرائک ہوئی تھی میرا یہ اپینین تھا کہ بجائے اس کے کہ ان کو نوکنیوں سے سسپینڈ کرا جائے ان کے لائسنسز کینسل ہونے چاہیے اور جب ایک فیملی میں کرائسز ہے اور جو لوگ اٹنڈنٹس ائر انڈیا کے لیے کام کر رہے ہیں انہیں پتا ہے فائننشل کرائسز ہے ایسے موقع پہ وہ بلیک بینڈ پین کے کام کریں یا اور کسی طریقے سے اپنا پروٹیسٹ کریں سٹرائک کر کے ائر انڈیا کی جو ایمیج تھوڑی بہت ٹھیک ہوتی ہے یہ کوئی نہ کوئی سٹرائک کر کے اس کی ایسی کم کی تیسی کر دیتے ہیں تو میں اس چیز کے سخت خلاف ہوں ائر انڈیا ہمارا نیشنل ایسٹ ہے ہمیں کسی بھی قیمت پہ ہمارے پرائی منسٹر نے کہا ہے کہ اس کو ہم نے ایمیج کو بچانا ہے ائر انڈیا کی ایمیج کے ساتھ ہماری دیش کی ایمیج ہے اور کسی بھی قیمت پہ ہمیں اس ائرلینڈ کو ٹرن راؤنڈ کرنا ہے پر جب ائر انڈیا میں کام کرنے والے کرمچاری ہی نہیں کرنا چاہتے تو یہ تو بہت ہی در بھاگیا کی بات ہے اور میں اس کو بہت زیادہ کرتا ہوں ہم نے اسی یہ بھی پوچھا کہ اپنی مانگیں منوانے کیلئے ہرطال پر جانا کہاں تک سہی ہے دیکھیں مانگ کوئی بھی ہو میں اس ٹائم مانگ کے میریٹس ڈی میریٹس پہ نہیں جانا چاہتا ہوں میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جب آپ کی ائرلائن کا سروائیول ہی اٹ سٹیک ہے آپ کو جب یہ پتا ہے کہ یہ ایک دم ائرلائن کل کو اگر ائرلائن بینکرپٹ ہو جاتی ہے جو کی آن دا ورج آب بینکرپٹسی ہے تو ان کی مانگیں کہاں جائیں گی بلکل ڈاکریوں سے چلے جائیں گے سارے جو تو یہ پینی وائز پاؤنڈ فولش آ پالیسی جو ہے یہ میری سمجھ سے باہر ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ائر انڈیا کو جب تک ائر انڈیا سٹیکٹ قدم نہیں اٹھائے گی ائر انڈیا کا صدار ہونے والا نہیں ہے ہم نے ان سے یہ بھی سوال کیا کہ ایویشن انڈسٹری ایمپلائیس بلڈ نے تنخواہوں کی ادائیگی میں تاخیر کے سبب ہرتال پر جانے کی دھمکی دی ہے اس ہرتال سے کتنا بڑا بہران پیدا ہو سکتا ہے دیکھئے ایویشن سیکٹر ڈیوانڈن سپلائی پر چلتا ہے اگر ائر انڈیا بند ہوتا ہے تو اس کا فیضہ صرف پرائیوٹ ائرلائنز کو ہوتا ہے کیونکہ پرائیوٹ ائرلائنز آٹومیٹکلی اپنے قرائے بڑھا دیتی ہیں اور سب سے زیادہ سفر جو کرتا ہے وہ ایک عام آدمی گریب آدمی وہ سفر کرتا ہے جو کی افورڈ نہیں کر سکتا ہائر فیرز پہ جانے کے لیے تو ایسی سیچویشن میں میری اپیل ہے ائر انڈیا کے ساتھیوں سے کہ بھئیہ سٹائک پہ مت جاؤ اب بلیک بینڈ سپین کے کام کرو کسی بھی طریقے سے کام کرو اگر کام آپ نہیں کر سکتے جو لوگ کر سکتے ہیں کام وہ کریں آپ ریزائن کر کے کوئی اور کام دھون لیں پر آپ ائر لائن کو نہیں بند کر سکتے کیونکہ یہ ایک اسینشل سرویسز میں آتی ہے ہم نے ان سے یہ بھی جانا چاہا کہ بینک نے ائر انڈیا کو لون دینے سے منع کر دیا ہے یہ ائر انڈیا کے لیے کتنا بڑا جھٹکا ہے نہیں دیکھئے ائر انڈیا نے جب پریزنٹیشن دی تھی پرائیم منسٹر کو جس وجہ سے ائر انڈیا کو بیل آؤٹ پیکج ملا تھا تو اس اس ٹائم پہ بھی میں نے یہی کہا تھا کہ آپ پیس میل میں ائر انڈیا کو پیسہ نہ دیجئے وہ پیسہ بالکل بیکار ہو جائے گا اس ٹائم میں نے یہی کہا تھا کہ آپ کو جتنا ائر انڈیا کو پیسہ چاہیے گورنمنٹ کو ایک جھٹکے میں وہ پیسہ دینا چاہیے تاکہ جو ڈیٹس ہیں جو ایک ڈیٹ ٹرپ کے اندر ائر انڈیا فس گیا ہے اور ائر انڈیا کی اپنی گلتی سے نہیں کیونکہ ہم نے اتنے زیادہ ہوای جاز خریدلی ہے جن کی ہمارے ضرورت نہیں تھی اور ان کا جو بیاج پڑھ رہا ہے اس کا میٹر جو ٹک ٹک کر رہا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے ایک بار آپ کو لمب سم ائر انڈیا کو پیسہ دینا پڑے گا اور ائر انڈیا کو جتنے پینڈنگ آرڈر ہیں ان کو کینسل کرنا چاہیے اگزسٹنگ ایروپلین کی ریشنلیزیشن کرنی چاہیے جو یہ لیس پہ دے سکے ہم نے ان سے یہ بھی معلوم کیا کہ ائر انڈیا کو مشکلوں سے نکالنے کے لیے کس طرح کے اقدامات کی جانے کی ضرورت ہے ائر انڈیا کو پروفیشنل طریقے سے ہی وہ کرا جائے گا سب سے پہلے ائر انڈیا کے چھوٹے چھوٹے وہ کر کے پروفیشنل جیسے انجینرنگ کو انڈیپیننٹ ڈیویجن بنا دے چاہیے کارگو کو الگ ڈیویجن بنا دے چاہیے کیٹرنگ کو الگ بنا دے چاہیے اور اسی طریقے سے ان فلائٹ سروسز گراؤنڈ ہینڈلنگ کو الگ بنا دے چاہیے تو یہ سپرٹ پروفیٹ سینٹرز ہوں گے تو ائر انڈیا کا جو فورس ہے وہ بھی ڈیوائیڈ ہو جائے گی اور آئی ٹی ایڈ ایڈیوکیشن کے اوپر ٹریننگ کے اوپر بھی لوگ ان فورسز دیکھے کتنا آئی ٹی سے کمارا ہے اور یہ انڈیا کے بعد کمپنییں پیدا ہوئی ہیں تو ایسی بات نہیں ہے اور پھر ائر انڈیا کا مہاراجہ ایک برینڈ ہے جیسے والڈ ڈیزنی کی مارکٹنگ ہوتی ہے ایسے مہاراجہ کی بھی برینڈ مارکٹنگ ہو سکتی ہے تو ائر انڈیا بچایا جا سکتا ہے پر جو بھی ائر انڈیا کا مینجمنٹ ہو ان کو آپ کو فری ہینڈ دینا پڑے گا اور ان کو پروفیشنل ہی تڑوی گھونٹ پی کے کسٹ اپنی کٹ کرنی پڑے گی